بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت کچھ میڈیا میں آ رہا ہے آ چکا ہے ہم نے اس پر دو جزوی پہلے ویڈیوز بنائی ہیں دو پروگرام کی ہیں آپ اس پر مکمل آپ کے سامنے تفصیلہ رکھتے ہیں جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ انہوں نے اس حوالے سے جو آج کال ان کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سے ٹاپ سٹی کی تحقیقات کی گئی ہیں اور ان کا کوٹ مارشل ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں بی بی سی کی رپورٹ ہم نے پہلے اپنے ویلاز میں کہا ایک میں ہم نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید ڈبل کراس تھے لیکن دوسرے میں ہم نے یہ واضح کیا جنرل فیض حمید ڈبل کراس تھے یہ رپورٹ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ بی بی سی کی جاری کردہ رپورٹ ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے یا تھوڑی سی کمی کی ہے اس میں بتایا گیا کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور آرمی میں پہلے کس طرح سے کوٹ مارشل ہوتے رہے کس طرح سے سزائیں دی جاتی رہیں جنرل فیض حمید ٹاپ سیٹی اور دیگر کئی حوالوں سے اس میں تفصیلات دی گئی ہیں لیکن جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف وردی کرتے رہے یہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہے بہت ہی زیادہ ہولناک ہے جو ان کو سزا ہونی ہے ٹاپ سیٹی میں اس میں کتنی سزا ہو سکتی ہے انہوں نے جو کرپشن کی ہیں ان سے واپس لی جا سکتی ہے اس میں اتنی زیادہ سزا نہیں ہوگی لیکن جس طرح سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آرمی ایکٹ کی خلاف وردی کرتے رہے اس میں ہم نے اپنے پہلے ویلاگ میں زیادہ تفصیلات دی ہیں تو اس حوالے سے اس میں تفصیلات کم ہوگی لیکن دیگر تفصیلات جو اس بی بی سی کی رپورٹ ہے اس میں ٹاپ سیٹی کے حوالے سے ہے اس میں یہ ہے کہ جنرل کا کس طرح سے کب کوٹ مارشل ہوا آئیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں بی بی سی کی یہ رپورٹ آگ فوج کا کہنا ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ فوجی تحویل میں ہیں بی بی سی کے مطابق پیر بار آگست دو ہزار چوبیس کو فوج کے شعبہ تلقہ تیامہ آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کوٹ آ پاکستان کے حکامات کی تعمیل کرتے ہوئے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک تفصیلی کوٹ آف انکوائری ہوئی تاکہ ٹاپ سٹی کیس میں شقایات کی درستگی کا پتہ لگایا جا سکے اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیض حمید کے خلاف مناسب تعدیبی کاروائی شروع کر دی گئی ہے فوج نے اطراف کیا ہے کہ فیض حمید کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں اگرچہ وزیراعظم کے مشیرانہ سناولہ نے اسے ایک ایسا ایتصابی عمل قرار دیا ہے جس سے فوج پار عوام کا اعتماد بڑے گا تاہم آئی ایس پی آر کی جانب سے ان خلاف ورزیوں کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی اس پیش رفت نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے جیسے ٹاپ سٹی کیس کیا ہے اور کس فوجی اہلکار کے خلاف کوٹ آف انکوائری یا کوٹ مارشل کی کاروائی کیسے عمل میں آتی ہے فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ میں ذمہ داری ادا کرنے والے اور جبری گمشدگیوں سے متعلق مقدمات کی سمات کرنے والے کن ریٹائر انعام ورحیم کا کہنا ہے کہ فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کی طرف سے لیفٹین جنرل ریٹائر فیض امید کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی شروع کرنے سے متعلق جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں تمام قانونی پہلو کور ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کور نے ٹاپ سٹی سے متعلق ابتدائی سمات کے بعد درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کی روشن میں ہی چوبیس اپریل دوہزار چوبیس کو فوج کی قیادت نے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک میجر جنرل کی سروراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی انہوں نے مزید کہا کہ بادی و نظر میں اس درخواست میں جو الزامات آئد کیے گئے ہیں اس سے متعلق ہی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی تحقیقات کی ہے آرمی اکٹ کے سیکشن بانوے میں کسی بھی فوجی افسر کی ریٹائرمنٹ کے چھ ماہ کے بعد اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہو تو ان کے خلاف کورڈ مارشل کی کاروائی نہیں ہو سکتی تاہم آرمی اکٹ کے سیکشن اکتیس اور چالیس اس سے مستثنہ ہے آرمی اکٹ کا سیکشن اکتیس فوجی افسران اور اہلکاروں کو بغاوت پر وقصانے سے متعلق ہے جبکہ سیکشن چالیس مالی بدونوانی اور فراد کے زمرے میں آتے ہیں اور اگر کسی بھی فوجی افسر یا اہلکار پر اس طرح کے الزامات ہوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف کورڈ مارشل کی کاروائی ہو سکتی ہے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک مویز احمد خان کی جانب سے سپریم کورڈ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کے مطابق بارہ مئی دوہزار سترہ کو پاکستان رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور مویز احمد خان کی رہائش گاب پر چھپا مارا درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ لیفٹن جنرل ریٹائر فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے سالسی کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی اور اس دوران سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک کے رشتہ دار کے قزن کے ذریعے ملاقات کا بندبس کرنے کے لیے بھی رابطہ کیا اس درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ملاقات کے دوران جنرل ریٹائر فیض حمید نے درخواست گزار کو کہا کہ واقعی میں چوری کیا گیا یا چھینہ گیا چار سو طولہ سونا اور نقضی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائر برگیڈیر نئی فخر اور ریٹائر برگیڈیر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو چار کروڑ نقض ادا کرنے اور ایک نیجی چینل کو سپانسر کرنے پر مجبور کیا کوٹ آف انکوائری کیا ہے اور کوٹ مارشل کیسے ہوتا ہے اس سب ہیڈنگ کے تحت بی بی سی نے لکھا ہے کہ کوٹ آف انکوائری ایک تفتیشی عمل ہے جس طرح سیویلین اداروں میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے اسی طرح فوج میں کوٹ آف انکوائری عمر میں لائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر فوجی افسر کی جانب سے بادنوانی اکرپشن اور اختیارات سے تجابت کرنے کا معاملہ سامنے آئے تو سیکٹر کمانڈر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کوٹ آف انکوائری کا حکم دیتا ہے کہنا ہے کہ کوٹ آف انکوائری کوئی ایکشن لینے کی مجاز نہیں ہے البتہ اس کی سفارشات کی روشنی میں کوٹ مارشل کی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے کوٹ مارشل کی کاروائی کے متعلق کرنا ریٹائر اینام اور رحیم کا مزید کہنا ہے کہ ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں ایک عدالت قائم کی جاتی ہے جس میں دو میمروں کے علاوہ جاج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے اس عدالت کے سربراہ کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے کلنر ریٹائر رحیم کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی کی صورت میں اس فوجی آف سر کی گرفتاری کے چوبیس گھنٹوں کے اندر چار شیٹ فراہم کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ملزم پر الزامات کی کافی بھی فراہم کر دی جاتی ہے جب کوٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو گئی تو اس میں نیجی ہوسن سوسائیٹی کے سربراہ کو پراسیکیوشن کے گواہ کے طور پر پیش کیا جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ کوٹ آف انکوائری میں جو شواہد کٹھے کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں بھی مزید گواہوں کو پیش کیا جا سکتا ہے کورڈ مارشل کی کاروائی کے دوران ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی صفائی میں گواہان بھی پیش کرنا چاہے تو انہیں ایسا کرنے کا حق ہے ٹاپ سیٹی کیا کیس ہے اور سپریم کورڈ میں پر کیا سماعت ہوئی تھی نومبر دوہزار تیس میں ٹاپ سیٹی ہوسن سوسائیٹی کے مالک معیز احمد خان نے سپریم کورڈ میں ایک پیٹیشن دائر کی تھی جس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرلٹ آئیڈ پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام آئد کیا گیا تھا معیز احمد خان کی جانب سے دائر کردہ پیٹیشن میں کہا گیا تھا کہ بارہ مئی دوہزار سترہ کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی امام پر خفیہ دارے کے حکام نے ٹاپ سیٹی کے دفتر اور ان کے گھر پر چھپا مرا درخواست میں کہا گیا تھا کہ چھپے کے دوران آئی ایس آئی کے حکام نے ان کے گھر سے سونے ہیرے اور پیسو سمیت متعدد کی امتی اشیاء قبضے میں لی تھی معیز احمد خان نے درخواست میں مزید کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے حکام نے ان سے چار کروڑ روپے بھی لیے اس پیٹیشن پر سمات چیف جسر قاضی فائزی صاحب اتر من اللہ اور جسر امین الدین نے کی تھی سپریم کورٹ کے اس بینچ نے لیفٹین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا تھا جس کے بعد پاکستانی فوج نے اپریل دوہزار چوبیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی تھی ٹاب سٹی ہاؤس سوسائٹی کے مالک مویز احمد خان کی درخواست پر چیف جسر قاضی فائزی صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماد کی تھی اور نو نومبر کو درخواست گزار کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے معاونین کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا دلائل کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ سپریم کورڈ کا ہیومن رائٹس سیل مذکورہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ایک اور کیس بھی نمٹا چکا ہے چیف جسر قاضی فائزی صاحب نے متعلقہ ریکارڈ طلب کیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ سابق چیف جسر ساکب بن سار نے عوضہ چھوڑنے سے قبل تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دیا تھا عدالت نے رماغ دیا کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کے نفاظ سے متعلق نہیں ہے اور درخواست گزار کو وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا تھا عدالت عظمہ کے بینچ نے مزیر ماز دیئے تھے کہ سابق چیف جسر میاں ساکب بن سار کی جانب سے اپنے چیمبر میں ہاؤسنگ سسکیم سے متعلق کیس کی سماعت آئینی دفاعات کے مطابق نہیں تھی عدالت نے یہ بھی نشاندی کی تھی کہ درخواست گزار بدنیتی پر مبنی مقدمہ چلانے پر جنرل ریٹائر فیض حمید اور دیگر ریٹائر افسران کے خلاف سیول یا فوج داری عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے فوج کی کاروائی سے عوام کا اعتماد بڑے گا یہ رانہ سناولہ کی طرف سے کہا گیا ہے ماضی میں فوج کے کن جنرلوں کو کوٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا لیفٹین جنرل ریٹائر اصد دورانی انہوں نے انڈین خفیہ دارے را کے سابق سرورہ اے ایس دلت کے ساتھ ایک کتاب لکھی جس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق ہے سپائی کرانیکلز کے مصنف جنرل اصد دورانی کو پچیس سال قبل فوج سے بے دخل کیا گیا تھا اسکر خان کے اس میں ان کا نام آنے کے بعد انہیں آئی ایس آئی سے جی ایچ کو بلوائیا گیا تھا اور پھر جب دوبارہ یہ سامنے آیا کہ وہ سیاسی امور میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ یعنی فوج سے فرقہ دیا گیا تھا سپائی کرانیکلز کتاب کی اشارت کے بعد پاکستانی فوج نے انہیں جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو طلب کیا اور ان کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی اس انکوائری کے بعد انہیں فوجی ذابطوں کی خلاف ورزی کا مرتقب قرار دیا گیا جیس کے نتیجے میں ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ای سی ایل میں شامل کیا گیا اور ان کی ریٹائرمنٹ کی تمام رات بھی واپس لے لی گئی لیفٹن جنرل جعوید اقبال دو ہزار بھارہ لیفٹن جنرل جعوید اقبال جو کہ پاکستان آرمی کے ایک سینئر آفیسر تھے ان پر جاسوسی کی الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا اور چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی گئی ان پر آئی ایس آئی کی اہم معلومات سربرا کمر جوید باجوا نے مئی دو ہزار انیس میں لیفٹن جنرل جعوید اقبال کو سنائی گئی قید بامشکت کی سزا کی توسیق کی تھی تاہم اٹھائی برس کے ہی عرصے میں انہیں رہا کر دیا گیا تھا ان کی رہائی جنرل کمر جوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور نئے آرمی چیف جنرل آسو منیر کی تائیناتی کے پہلے روز عمل میں آگئی تھی برگیڈیر علی خان دو ہزار گیارہ برگیڈیر علی خان کو شدد پسند تنظیم حضب تحریر کے ساتھ روابط رکھنے کے الزام میں کوٹ مارشل کیا گیا تھا ان پر پاکستان آرمی کے اندر بغافت پھیلانے کا الزام تھا لیفٹن جنرل زیاودین بٹ حضر سروت دی جی آئی ایس آئی جنہ نواز شریف نے آرمی چیف تائینات کیا تھا جنرل پیرون شرف کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی ہوئی بعد میں انہیں نظر بند کیا گیا اور فوجی عوضے سے برخواست کر دیا گیا آرمی نے بطور ادارہ جنرل زیاودین بٹ کے بارے میں تین انکوائریاں کرائیں مگر بعد ازاں انہیں ان الزامات سے بری کر دیا گیا کہ وہ چیف آف آرمی سراف جنرل پیرون شرف کو برطرف کرنے کی وزیراعظم کی منصوبہ بندی یا سازش کا حصہ تھے برگیڈیا نیاز بی بی سی نے کہا ہے کہ انیس اوٹھاور میں جنرل عیوب خان کے دور میں برگیڈیا نیاز کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں کوٹ مارشل کا سامرہ کرنا پڑا تھا دراصل یہ انیس سو ستتر کا واقعہ ہے ذور افکار علی بھٹو کی حکومت تھی تو انہوں نے جزوی طور پر کوئی شہروں میں مارشل لگایا تھا لاہور بھی ان میں شامل تھا جب ان کو حکم دیا گیا کہ گولی چلائیں انہوں نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا ایک اور برگیڈر طرف سے بھی انکار کیا گیا تھا اور ان تینوں کو سروس سے نکال باہر کیا گیا تھا یہ آپ کے سامنے ہم نے بی بی سی کی رپورٹ رکھ دی تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ جنرل فیض حمید کو کتنی زیادہ سزا ہوتی ہے کوٹ مارشل کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس بندے کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے وہ اس کو ضرور سزا دی جائے گی اس کو بائیزت بری بھی کیا جا سکتا ہے تھوڑی سزا دی جا سکتی ہے جرمانہ کیا جا سکتا ہے بہت بڑی سزا بھی دی جا سکتی ہے جیسا کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے تو انتظار کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو کیا سزا ملتی ہے لیکن ابھی ایک عرصہ لگے گا ان کی کوٹ مارشل کی کاروائی مکمل ہونے میں اس دوران پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ بدل سکتا ہے آئیے انتظار کرتے ہیں جنرل فیض حمید کے ساتھ کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ